اور بڑی عید والے دن خود رسول اللہ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا یہ پیچھے الحمدللہ نحمدہ میں نے وہی پڑھنے ہیں دون خطبے جو حضور نے پڑھے اللہ مسلی علی سیدنا محمد عبدکا ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اہتے ویا حمدہ اور صلاة اہتے تک اگے اما بعد حضور نے خطبہ مسجد نبی شریف کے اندر کیا ارشاد فرما اما بعد فرما حمدہ اور صلاة کے بعد فائیوہ الناز فرما فرمایا عید والے دن کے اندر نار کے والے دن پہلا دوسرا تیسرا پہلے دن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن کرت راویہ ہیں کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے افضل دن بڑی عید والا دن ہے تو کہا کہ یہ یوم نار والے دن اللہ کے ہاں ابن آدم کا سب سے جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے فرمایا اس لیے کہ قیامت والے دن یہ جو قربانیاں ہیں یہ اپنے سینگوں سمیت آئیں گی اپنے بالوں سمیت آئیں گی اور اپنے کھروں سمیت آئیں گی وَإِنَّ الدَّمَا لَيَقَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَقَانْ قَبْلًا يَقَابِ الْأَرْضِ تو حضور نے فرمایا کہ قربانی آگے فرمایا فَتِیبُ بِحَا نَفْسًا اس کے بعد فرمایا قربانی خوشدلی سے کیا کرو قربانی خوشدلی سے کیا کرو اس لیے کہ قربانی کا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے اللہ کے ہاں وہ پہلے قبول ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں ترو تازہ اور صحت مند خریدا کرو اپنی قربانیوں کو صحت مند بنایا کرو موٹا تازہ کیا کرو فَإِنَّا مَتَا يَاكُمْ الْأَرْضِ اس لیے کہ یہ پلصرات تمہیں سواریوں کا کام دیں گی آگے میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا گائے کی طرف یعنی گائے کے اندر بھی سات بندے شریک ہو سکتے ہیں یعنی گائے سات بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اونٹ بھی سات بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے مَنْ زَبَحَ قَبْلَ السَّلَاةْ فَإِنَّمَا يَزْبَحُ لِنَفْسِ حضور نے فرمایا جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے جانور زبا کر دیا اس نے اللہ کے لئے قربانی نہیں کی اس نے اپنی ذات کے لئے گوشت بنایا وَمَنْ زَبَحَ بَعْدَ السَّلَاةْ قَدْتَمَّ نُسُقُهُ وَعَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ حضور نے فرمایا جس بندے نے قربانی کی نماز عید پڑھنے کے بعد اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے اور اسلام کا یہی راستہ ہے اللہ جی کھان پین کباب پاوے مچھلیاں دستیاں اے ترگل ٹھیک ہے میرے آقا نے جب فرما دیتا اُتیاسی تھی کوئی تفسرہ نہیں کر سکتے لیکن حضور نے ایک تیسری گالوی فرمائی آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا فرما ایام التشریق ایام اقلم و شربن و ذکر اللہ حضور نے فرمایا یہ جو ایام تشریق ہے یہ کھانے کی بھی دن ہے اور پینے کی بھی دن ہے کھانے پینے لیکن آگے فرمایا و ذکر اللہ لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے ادھر تکے بڑھائے جا رہے ہیں ادھر نماز جناب نماز در ٹائم جا رہے ہیں آزان ہو رہے ہیں گپہ ماری ہے رہیان ہوش ہوش کیتی جا رہے ہیں ہو جی قربانی کا گوشت میرے آقا نے تین باتیں فرمای ہیں پورے پورے اسلام کی بات مانو ایام التشریق ایام اقلم و شربن و ذکر اللہ فرمایا یہ ایام تشریق یہ اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے آگے حضور نے فرمایا عرفہ کی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری یعنی نماز اثر تک کیا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ یہ جی پہلا خطبہ حضور کا مکمل ہوگی موسیقی